بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آپ کے درمیان زیادہ وقت آئین نہیں ہونا ہے میری آپ تمام حضرات سے ایک گزاری شہر کیو چکے اب آپ کربلا آ چکے ہیں اب آپ اس وقت کربلا میں ہیں اور میں اپنے ہر آنے والے ازادار سے بہن بیٹی اور بھائی بزرگ جہاں جہاں بھی ہیں آپ کو کربلا سے مدینے تک آنا تھا آپ تمام حضرات سے میری گزاری شہر کے تین مرتبہ جو ہے وہ میری آواز پر آواز ملا دیں چاہے بیٹھ کر ملا دیں اور چاہے کھڑے ہو کر ملا دیں اس لیے کہ ہم مدینے میں وارد ہونا چاہتے ہیں لبیک یا حسین بابا کے بلند ہر بیٹی بہن ماں کتنے بھی بیٹھے ہونے سا لبیک یا حسین لبیک یا حسین والا آپ کا آنا قبول کرے بی بی سیدہ تاہرہ عبیدہ رازیہ مرزیہ ہر آنے والے کا پرسہ قبول کرے میں مسائب زیادہ نہیں پڑتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مولوی سے پہلے ایک ازادار ہوں میں نے اپنے شہر میں یہ قانون اپنی حیثیت سے بنا رکھا ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور اس کا باپ اور ماں زندہ ہوں تو مجھے خبر بھی مت کیا کرو اس لیے کہ میرے جگر میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں پرسہ دے سکوں اور اگر کوئی وطن سے پجڑ کے جا رہا ہو تو مجھے مت بتایا کرو کہ اس کا گاؤں چھٹ رہا ہے اس لیے کہ اجرنے والے سے پوچھو وہ اپنے وطن کی خاک مرتے در تک نہیں بھولتا گاؤں کر رہے ہیں میں آپ کو کہا لے آیا ہوں اور اگر کوئی وطن میں واپس آتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے نہیں شاید لیکن ہاں ایک قابلہ ایسا اجرن کے آیا ہے کہ جہاں ہر طرف گریا ہی گریا ہے مادم ہی مادم ہے دعا مانگئے گا میری بہنیں دعا مانگے میری ماں کے ہمسن جو بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور دعا مانگے ہر شریف باپ اور ہر غیرتدار بھائی اللہ کسی بیٹی کے سر سے بچپن میں اس کی ماں کا سایاں نہ اٹھائے اللہ کسی بیٹی کے سر سے بچپن میں اس کی ماں کا سایاں نہ اٹھائے میں نے کیا کہا میرا اعلان ہے اپنے شہر کے لیے کہ اگر کسی کا جوان مر جائے تو مجھے خبر بھی مت کیا کرو اس لیے کہ میرا دل برداشت نہیں کر سکتا کہیں گے مولانا کیوں میں نے کہا وہ آپ کا دل ہے جو جا کر آپ یہ کہہ دیتے ہو کربلا دیکھو کربلا دیکھو کربلا دیکھو میں نے کربلا سنی ہے حسین جیسا شادر گنا علی اکبر کا جب آخری سلام سنتا ہے نا مانو میں خدا سکھن نے کیا کہا ہے جوانو تمہاری ماں کے قلیجے تھنڈے رہے تمہارے باپ کی نظریں تھنڈی رہے مانو میں کیا کہا ہے خدا سکھن نے پکار دیتے پیسر کو پیسر نہیں ملتا ارے جگر میں درد ہے لختیں جگر نہیں ملتا ارے کبھی اٹھے کبھی سلطانِ مچھر قین گرے لکھا یہ ہے کہ بہتر جگہوں سے مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا جوان بھائی کسی کا پتیجہ کسی کا بانجا کسی کا بیتا گیا ہوا ہو ماف کر دینا ہمارے جوان پردیش میں چلے جاتے ہیں ان سے پوچھئے ہی سزاداری کا درد کیا ہے وہ رو رو کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں سزاداری ضرور دکھائیے ہمیں جوانوں کا ماتم دکھائیے ہمیں جوانوں کا گریہ دکھائیے آپ گریہ کرتے ہو روتے وہ ہیں آپ ماتم کرتے ہو روتے وہ ہیں جو پردیش میں ہے آئے آئے کلمہ کے لیے جائیں آپ اس شہر کبھی آپ کا جانا ہو کرکتہ کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام میں نے محیار سنا ہے محیار ہے محیار ہے اس شہر میں مانوں میں میری بہنوں میری بیٹیوں آپ آئیوں کوئی کمال کی بات نہیں اس لیے کہ آپ کا مرسا ہے آپ دعائے سیدہ ہے آپ کا گھونا کوئی کمال نہیں اس لیے کہ آپ کا گھر اجڑا ہے آپ کا شہر اجڑا ہے آپ کا مطینہ اجڑا ہے آپ غیر مسلم بیٹیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی اور جو نہیں ہوتی وہ بھی محیار میں چھے محرم کو چا کرتی ہے اپنے ہاتھ میں ایک بھوروں کی مانا لیتی ہے اور ایک سمز کپڑا لیتی ہے جس کا آپ لوگ ساپا بانتے ہیں دیکھا ہے نا کبھی کبھی بھورا بھی اس کا ساپا بنتا ہے جب آپ کو دورا بنایا جاتا ہے ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے جب علی اکبر کا تابوت آتا ہے نا تو ہر ایک بیٹی پھولوں کی مانا ڈالتی ہے اور وہ ساپا لپیٹ دیتی ہے ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کربلا میں ایک ایسا بھائی شہید ہوا جس کی بہن مدینے میں تھی جو گریہ کرتی رہتی تھی جس کا عرمان تھا بھائیہ میری قبر پھرانا میرا نیک چڑانا مجھے بھول نہ جانا ہم کہتے ہیں بہن ہم کربلا میں تو نہیں تھے سلامت رہیں میری بہنیں اپنے بھائیوں کا دورا بنتے ہوئے دیکھیں پرودگار سب کی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں عزت سے جائے سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے ہاں ہاں ایک لمحہ کے لیے ایک بیٹی کو سناتا چلوں پھر وقت ختم ہوتا جا رہا ہے شامِ غریبہ آ گئی ہے آنے والا کوئی آ رہا ہے سمار ہے آ رہا ہے ماغو میں جنابِ زینب کا گھری ہے یہ فرات ہے فرات کے چالیس قدم کے خاصلے پر زینب جیسی بہن گھری ہوئی ہے آنے والا آ رہا ہے تاریخ ہی ہے یا دیرہ ہے آج سوالوں میں کیا فرماتی ہے زینب جنابِ زینب نے فرمایا آنے والے یا تو رک جا ورنہ میں اپنے بھائی اقباس کو آواز دے لوں گی کیونکہ جب کسی بحل پر مصیبت آتی ہے نا اس کو بھائی ضرور یاد آتا ہے آنے والے نے نام سنا اتر کے کہتا دیکھ ہی پہچانا نہیں میں تیرا بابا علی ہوں میں تیرا بابا علی ہوں بیٹی نے بابا کی باہوں میں باہر ڈال کرکا زینب نے کہا تیر سے دعا ہے او بابا کیا میرے برادر کا کفل رائے او بابا گریہ کرتے رہیے زندگی رہی ہے اندہ برادر پھر دیں گے مر گئے تو سلام آخر ہے ایک لمحہ کے لیے پھر سن لی دیے گا یہی منزل جناب سکینہ دیکھ رہی ہے مانوے کیا تا پھوری اممہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں آپ نے اپنے بابا کو بلایا نہیں اور آپ کے بابا آگئے پھر ہی اممہ میں کب سے اپنے باب کو بلا رہی ہوں میں ہرے کلاشے پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں میرے بابا مجھے آخر دو ہرے بیٹی کو سینے سے لگایا ہاں کہا بیٹی سکینہ اب یہ کربلا بہت باقی ہے گیارہ محرم کی سبنہ مدار ہوئی علامہ فروقِ قازمینِ کتابِ سیدہ سکینہ میں مہدی حسن وائد جلال پوری صاحب نے اپنی کتاب شہادتِ صادقین میں اور پہلے و قلما میں یہ روایت نقل کی ہے گیارہ محرم پہ ایک جملہ سن لینا اس کے بعد رونا نہ رونا آگ کی اپنی مرضی ہے سیدہ سجاد کو دیکھنا شمر ملون کو دیکھنا گیارہ محرم کی سبنہ مدار ہوئی ہے شمر ملون تازیانہ گھوا کر سیدہ سجاد کی طرف کہتا ہے اوہ بیمار اللہ اکبر اوہ بیمار یہ بیٹی کون ہے جو رات سے یا حسین یا حسین کہ کر ہوتی ہے سیدہ سجاد نے فرمایا میری بہن سکینہ ہے جو لوگ زیادتوں پہ جا چکے ان کو پتا ہے جو نہیں گئے اللہ ان کو جانا نصیب کرے جب آپ کربلا سے شام آئیں گے نا تو راستوں میں پہار پڑتے ہیں پہاریوں کے درمیان سے راجتہ گزرتا ہے کہتے کہ جب اوٹ کھائی گئی ہے ایک اکھ اوٹ کے اوپر دردد پچھوں کو لٹایا گیا بٹھارا گیا لیکن جب سکینہ کی باری آئی نا تنہا اوٹ پر لٹا دیا گیا رسل سے بان دیا گیا جب اوٹ نے پہاروں کے درمیان دبکیا لینی شروع کیا نا سکینہ کی پسلیاں چھننے لگی خون جاری ہوا فرات کر رکھ کر کے کہا چچا اب تو آ جائیے اب تو سکینہ کے لئے مالا آپ کے پرسے کو قبول کر لے آپ کی بیٹیوں کی عزت و کیفادت کرے پر وقت کا بس ایک لمحہ ختم ہو چکی مجلس ایک لمحہ بازار دربار زندار پھر شہدہ کا چہلو بازار رہے مالا میں کیا کہتی ہے کسی بیوی نے ایک تشتری میں خجور نہ کر دی ہائے اللہ ایک تشتری میں خجور نہ کر دی جناب سکینہ نے پھوپی اممہ کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سروایا پھوپی اممہ میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کریے کہا بیٹے کیا ہوا کہ پھوپی اممہ اس نے ہماری غورت پر اہم کھایا ہے ختم ہو چکی مجلس اٹھائیس رضب کو چننے والا قابلہ بازار سے تردار دکھا گیا اور وہ بی بی مدینہ آئی ہے جس کے لئے خطہ سخن میر انیس نے لکھا کہ جب اٹھائیس رضب کو چلی تھی تو یہ کہتے ہوئے چلی تھی اممہ لہو دخان چون دیکھنے چلو زینب کے بازوں میں رسن دیکھنے چلو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد دربار گئی رہے دربار میں کیا دیکھا روم کے بادشاہ کا نمائندہ بیٹا ہوا ہے جو یزید کے پرابر میں بیٹھا ہے یہ رہنے والا مدینہ کا ہے اس نے جیسے ہی ایک رسن میں بارہ گلے دیکھیں ان گھروں میں ایک چھوٹی بچی دیکھی دیکھنے کے بعد مانوں میں یزید سے کیا کہا میں نے تُس سے آج تک کچھ نہیں مانگا لیکن اگر میں مان کو تو منامت کرنا اس بیٹی پہ مجھے دے دے اے سننا تھا سیدے سجاد کہتے ہیں مجھے سجاد رہنے دے عباس بننے پر مجبور نہ کر عبداللہ کھلا ہوا سیدے سجاد کے قریب آکے کہتا ہے اے قیدی اے عصیر یہ بتا تیرا اس سے رشتہ کیا ہے کہ یہ میری بہن ہے اب تو یہ بتا اسے لینا کیوں چاہتا ہے کام مدینے میں میرا آقا حسین دیتا ہے اس کی کنیجی میں دوں گا سکینہ طرف گئی رکھ ساتھ پہ ماتم کیا بابا اب تو بتاؤ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی عبداللہ یہ غریب حسین کی بیٹی ہے بابا آپ کا کچھ سے قبول کرے آپ کی آوازیں بلند ہیں آج کربلا بہت روشن ہے آج کربلا کے قریب بھیلنگیں بنی ہوئی ہیں لیکن اگر اس وقت کی کربلا دیکھو تو جنگلوں بیابان ہے دربار کے بعد زندان جاتی ہے دروہ زندان آتا ہے حسن اکبر بھائی سلامت رہے آپ رنو کے مومنین سلامت رہے کہ مجھے اس خواب سے سمجھتے ہیں بھناتے ہیں بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے میرا پرسہ قبول کرے دروہ زندان آکر سیدہ سجاد سے فرماتا ہے وہ بچی جو بابا بابا کر کے روتی ہے نا جب وہ روتی ہے نا مانگو میں کیا ہوتا ہے دربار میں کسی میں نیم نہیں آتی ہے میرا آپ سے سوال ہے میری بہنوں میری بیٹیوں میرا آپ سے سوال ہے قسم کھا کے بتاؤ اگر آپ بہت تیز روو تو آپ کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے کیا سرک تک جا سکتی ہے کہو گی نہیں مولانا یہ تو بتا تصور کر کے سکینہ روتی کیسے تھی جو دربار میں کسی کو نین روتی کیسے تھی ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں دروہ جندہ نکام والا ماں کیجئے گا یزید کا حکم یہ ہے کہ اس بچی کو آخری جندہ میں ڈال دیجئے گا یہ میرے سامنے روزے کی شبیعہ ہے یہ میرے ہماری سامنے آئی ہے میں کھلے جہرے آسمان نیچے کھا ہوا ہوں سیدہ تہرہ عبیدہ راضیہ مرضیہ شہدہ دیئے عفت کی مظلومیت کو مدے نظر رکھ کے ایک رواہ سنا رہا ہوں آپ نے زندان دیکھا نہیں ہے میں نے اپنے گلے دار قدموں سے چند قدم چل کے زندان دیکھا ہے سنو کہ زندان میں راستہ کیسا ہے میں پست قد ہوں بلند قد نہیں ہوں میرا قد بہت چھوٹا ہے لیکن میرا وقت کا امام گوا ہے جب میں نے زندان میں قدم رکھا ہے نا معلوم ہے مجھے جھک کر جانا پڑا میں نے کہا میرا مولا کیسے آیا ہوگا تصور کیجئے گا میں جھک کر جا رہا تھا بارہ قدم نہ چل سکا گش کھا کے گر گیا خادم نے اٹھایا اٹھانے کے بعد کا سید میں پہلے ہی کہتا تھا تم جان نہیں سکتے لیکن تم مانے نہیں ہو میں نے کہا خادم یہ بتا دے میرا پیناری مام اس زندان میں کیسے گیا اٹھایا تصور کیجئے اٹھایا ہاتھوں میں ہٹ کریا ہے امام کے پاہ میں بیلیاں ہے گلے میں خاردار توخ ہے کمر میں لندر ہے قسم کھا کے مجھے کوئی بتائے یہ بھائی اپنی بہن کو کیسے اٹھائے گا مانے میں کیسے اٹھایا پھوپی زینب نے اٹھایا دونوں نے منہ نے ہاتھوں کو جہاں خاردار توخ پڑا ہوا تھا اس میں لٹکا دیا آئے تھا درو میں زندان چلتا ہے امام سیدہ سجاد چلتے ہیں جناب سکینہ نے جیسے ہی زندان دیکھا ایک مرتبہ کہتی ہے بھائیہ قسم کھا کے بتاؤ کیا ہمیں زندان میں رہ سکتی ہوں دیکھا نہیں کتنا نیرا ہے ایک مرتبہ جناب زینب سکینہ طرف گئی اور طرف نے کے بعد کہتی ہے اے بھائیہ میں تیری غربت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں رونگی نہیں لیکن میں یہاں رہ نہیں سکتی اے سیدہ سجاد نے کہا درو میں زندان میری بہن میری قسم کھا چکی ہے بہنیں جلدی سے قسم نہیں کھاتی لیکن جب بھائی کی قسم کھا لیتی ہے تو پھر اس بات کو پورا کرتی ہے سلامت رہے وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے لیے جیتی ہے اور سلامت رہے وہ بھائی جو اپنی بہنوں کے عرمان نکالتے ہیں سیدہ سجاد کی بات درو میں زندان نے سنی واپس آگئی کہا بھائیہ لیت جاؤ لیت گا لیت جاؤ سیدہ سجاد کو لٹھایا ننے ننے ہاتھوں سے کہا بھائیہ آپ کے پاؤں نہ با دوں پتہ نہیں آپ سن پا رہے کے نہیں میں سنا پا رہا ہوں کے نہیں بھائیہ میں آپ کے پاؤں نہ با دوں ایک بہن کا مہین بہن بہن تھکا ہوا نہیں ہوں لیت گا سوڑا بھائیہ تیری قربت کی قسم کھ سکی ہے رون گی نہیں ساب کو سولا دیا اس کے بعد مانو مطور ressکینہ نے کہا ننے ننے خدو کو آہستہ آہستہ سے اٹھایا اور کھانے کے بعد زندان کے پتھر پر اپنے سینے کو لگا لیا اور لگانے کے بعد کہا پرودگار تجھے تو پتا ہے نا میں بغیر باپ کے سو نہیں سکتی اور زندان میں رہ نہیں سکتی میں اپنے بھائی کی حفت کہا کی قسم کھا چکی ہوں میں رو بھی نہیں سکتی معلوم ہے کیا دیکھا کہ باپ آئے ہیں بیٹی سکینہ جلدی آنے والی ہو ایک مرتبہ سیدے سجاد کے قدموں پر بچی بیٹھنے کے بعد کہا بھئیہ معاف کرنا ایک میری وسیعت ہے کہا بہن ایسی وسیعت نہ کرنا جو تیرا بھائی پھولی نہ کر سکے تیرا بھائی غریب بھی ہے تیرا بھائی عصیر بھی ہے تیرا بھائی قیدی بھی ہے تیرا بھائی زندان میں بھی ہے کہا بھائیہ میری وسیعت یہ ہے کہ میرے لیے قفر نہ مانگنا اللہ جالے کونسی بہن کا بھائی ہے آپ کی آج اب کسی کا اندکال ہو جاتا ہے نا تو بھائی کا آخری وقت تک انتظار کیا جاتا ہے کہ کپن بھائی دے گا کتنا غریب بھائی ہے سجد کہ اپنی بین کو کپن تک نہ دے سکا جلے ہوئے کرتے میں دبل کر دیا آج زینب نے بھائیوں کا چہلوم کیا اور چلتے ہوئے کہا اگر ہو سکے تو شام میں چراغ جلا دینا میری بچی اکیلی رہ گئی پھر کربلا آئی اللہ اکبر کربلا میں رہنے والے خادم نے کہا سنو قیامت کا جولہ ہے خادم نے کہا اے آنے والوں نیچے اتر کے آؤ یہ بازشاہوں کی ملکیت ہے یہ شہزادوں کی ملکیت ہے سید سجاد اس سے پہلے کہ بتاتے کہ ہمارے بابا کا روزہ ہے مزار ہے جناب جانب نے کہا سجاد دیتا کچھ بتانا نہیں نیچے اترو نیچے اترنے کے بعد میں اپنے بھائی عباس کی جاگیر دیکھوں گی اللہ ویلبر میں اپنے بھائی عباس کی جاگیر دیکھوں گی گھٹنیوں کے پن چلی بھائی عباس تیری جاگیر تجھے مبارک لیکن یہ تو بتا دے میں مدینہ جاؤں تو کیسے جاؤں ختم کر چکا مجلیس آخری فکریں ہیں جناب جانب نے بھائی کو پرسا دیا اور اس کے بعد کہہ کے چلی بھائی یہاں جو امانت دے کر آئے تھے وہ زندہ میں سو گئی رہے اب جو مدینہ آئی ہے نا جناب جانب تو تاریخی قیامت ہے خدا کی قصہ ایک مرتبہ بشیر دوڑا اور آواز دینے لگا کہ مدینہ میں قابل آیا ہے جناب جانب نے پلوایا ہماری طرف سے بشیر یہ ندا دو کہ ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر اللہ اکبر اس کے بعد جناب جانب نے نانا کے روزے کی طرف دیکھا کہا نانا آپ کی نبوت کامیاب آپ کا دین کامیاب آپ کی صورت کامیاب آپ کی شریعت کامیاب یہ زینب سب کچھ اجار کے آئی ہے نانا آپ کی طربت پہ سلام بھئیہ حسن کی قبر کی طرف دیکھا بھئیہ حسن آپ پر میرا سلام آپ کی صورت کامیاب آپ کی امامت کامیاب آپ کی زندگی کامیاب زینب اجر کے آگئی بھئیہ آپ کا دین بچ گیا بھئیہ اس کے بعد بیٹی جب ماں کی قبر پہ پہنچی ہے نا میں نے ایک جملہ کہا ہے نا اللہ کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سرینہ اٹھائے اس لیے کہ جن بیٹیوں کی ماں مر جاتی ہے نا ان سے پھوپیا پیار ضرور کرتی ہے خلائے پیار کرتی ہے لیکن امراض میں ای بن پاتی بیٹی کی داد صرف ماں سمجھتی ہے کائنات میں جیسے ہی جناب زینب نے جناب زینب نے ماں کے روزے کی طرف قدم رکھا مکنا و چادر کو کھوننا شروع کیا کھوننے کے بعد اتارنا شروع کیا بانوں کو کھولا بان کھول کے تا اممہ تیری بیٹی اجڑ کے آئی ہے اممہ میں روئی نہیں ہو میں مدینے سے گئی تھی روئی نہیں اکبر مارا گیا میں روئی نہیں عباس مارا گیا میں روئی نہیں قائدی بنایا گیا میں روئی نہیں اممہ مجھے تازی آنے رگائے گئے میں روئی نہیں اس لیے کہ روتی تو دلہ سا کون دیتا قبر زہرہ لرس گئی آواز آئی آجا میری بیٹی میری آغوش میں آجا تیری جنتوں کو سراؤں اس کے بعد بھوپی گھر کی طرف چلی ہے آخری بھی طرح پڑھا ہو معلوم ہے جناب زہنب سے ایک بیمار بی بی نے پوچھا اے بی بی یہ بتا اس قابلے میں میری بھوپی زہنب کہا ہے اب تو ختم ہو چکے مسائف اے بی بی یہ بتا اس قابلے میں میری بھوپی زہنب کہا ہے ایک مرتبہ بیمار زہنب نے بھی پوچھا ضعیبہ زہنب نے بھی پوچھا اے بی بی یہ بتاؤ اس خاندان میں سغرا کہا گئی کہا مجھے پہچانا نہیں میں سغرا ہوں کا کمر کیسے جھکی کہا مجھے نہیں پہچانا میں زہنب ہوں کہا سغرا کمر کیسے جھکی کہا اکبر کی یاد نے مجھے صحیح کر دیا کہا بیتے سغرا تو تو مدینہ میں تھی میں نے کربلا میں دیکھا اکبر کا راشا میرا غریب بھائی حسین اٹھا کرنا کہ کہتا ہے میں غریب ہو گیا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ازَلَمُ وَيِّمُ الْقَلِبِنِ يَنْقَلِبُونِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِونَ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس کلمے کے تلاوت فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِي خَمْسَطٍ اُتْفِي بِهَا حَرِّ الْوَبَاعِ الْحَاتِمَا اَلْمُصْطَفَى وَالْمُتَزَى وَرْنَابُمَا وَالْفَاطِمَا پھر رہا لے لِي خَمْسَطٍ اُتْفِي بِهَا حَرِّ الْوَبَاعِ الْحَاتِمَا اَلْمُصْطَفَى وَالْمُتَزَى وَرْنَابُمَا وَالْفَاطِمَا اپنے 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 دو کرلے اللہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرما پروردگارہ جو ہمارے جوان ہیں میرے معلوم ان کے والدین کی نظر کو ٹھنڈا فرما پروردگارہ ان کے والدین کا ساور ان کے سروں پہ تعدیر قائم و دائر فرما پروردگارہ جو بہنے اپنے بھائیوں پر ناز کرتی ہیں ان کے بھائی سلامت رہیں ان کے ارمانوں کو پورا کرتے رہیں پروردگارہ جوانستہ محمد اور آل محمد کا جو بیٹیاں بہنے کسی وجہ سے بھائی کسی وجہ سے ازادہ کسی وجہ سے نہیں آسکے ہیں ان سب کا پرسہ قبول فرما پروردگارہ مومنین اور انہوں جو اعتبار سے اس بروران کو انجام دیتے ہیں اس پرسے کو پیش کرتے ہیں میرے معبود اس بستی کو اور تمام مومنین جو جان کے ذریعے مال کے ذریعے آمد و رفت کے ذریعے زبان کے ذریعے پیسے کے ذریعے جس ذریعے سے بھی ازادہ علی میں حصہ لیتے ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و عابرور کی حفاظت فرما خیر فرما خیر فرما خیر فرما اولاہ حقہ وزرگان قوم اور ہمارے والدین کس آیا ہمارے سب پر تعدیر پر قرار فرما ہمیں توفیق دے کے آئندہ پر رسم کے پرسا وقت کے امام امام زمان عجل اللہ تعالی فردہ الشریف کی حاضری میں پیش کر سکیں ہمارے وقت کا امام ہمارے سامنے ہو اور ہم آپ کو آپ کے چت کا پرسا دے سکیں پروردگارہ ہم سب کو حج و زیادہ کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہمارے محلے میں ہمارے گھر میں امن و امان کو قائم و دائم فرما پروردگارہ دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما جو بلائے آرگی ہیں آنے والی آ چکی ہیں ان سب کو رد فرما ہم سب کے لئے خیر کی توفیق عطا فرما ہم سب کو جانتِ معصومین نصیب فرما جنتِ الوقع کی تعمیر کی توفیق عطا فرما لقمہِ حلال کا پاولد قرار فرما لقمہِ حلال سے محفوظ فرما ان سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما جو کھڑے ہوئے ہیں بروردگارہ جو سکت ازا نامِ حسین میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصا وہ جوان جو ہرائے سعودیہ میں ہیں یمن میں ہیں بہرن میں ہیں قرائط میں ہیں پروردگارہ جو بہار ملک میں ہیں ان سب کو با خیر با آفیت با سہت و سلامتی اپنے وطن لوکنا نصیب فرما باوزی ورن نصیب فرما نصیب فرما حقیقی وارسِ ازا حضرتِ حجت امامِ زمان کا ظہور فرما ان کے حوال ونصار وشمع فرما ملکنا تقبر منا انکا انتا سبیو العلیم معتمِ حسین اسلام علیکم مولا یا سیدی آبا عبداللہ اسلام علیکم یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم یا ابن امیر المعمنین وابن سیدی آبا عبداللہ اسلام علیکم یا ابن فاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین زیارت کے ان جملوں کو سب میرے ساتھ تلاوت کریں اسلام علیکم یا ابن حسین اسلام علیکم یا ابن حسین هو علیکم یا ابن حسین اللہذین عبداللوم حادهم دون الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا شفاة الحسین یا ابن غرود وسبیت قدمی اقدامنا اسلام علیکم یا ابن رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مولا یا غریب الغرب اسلام علیکم یا مین الزغفاء والفقر اسلام علیکم یا علیس النفو سیح المدفون بیارزتوس اسلام علیکم یا سلطان العرد یا ابن حسین علی بن موسی الرضا الراز بالقدر اسلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا مدھر الایمان اسلام علیکم یا ایمان الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجك وسائل اللہ تعالی مخرجك وظہورك وحوانک وانسابک اسلام علیکم جبیئن ورحمت اللہ وبرکاتہ دعائی فرج جبیل مومنین مومنات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن حسان صلواتکا علی وعلا بای فی حزیسا وفی کل سا وليا وحافظا وقائدہ وناصر ودلیلہ صلواتکا علی ورحمت صلواتکا علی ورحمت اللہ نارا حیدری حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید صلواتکا علی یاد ملحبا حسین 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 یاد یاد موسیقی